اللہ الرحمن الرحیم تشکیل پاکستان یہ سیکنڈ ایر کا دوسرا سبق ہے یہ بہت مشکل بچوں کو لگتا ہے لیکن بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ لوگوں نے ذرا غور سے سننا ہے تشکیل کہتے ہیں بناوٹ شکل میں لانا خاکہ ساخت پاکستان کیسے بنا میاں بشیر احمد نے یہ لکھا ہے سبق اور میاں بشیر احمد قریبی رفقہ آمی شامل تھے قائد عاظم کے ملت ہے جس موجہاں ہے محمد علی جنا تو ہندوستان میں اسلامی حکومت کہنے کو اورنزیب عالمگیر کی وفات کے سترہ سو سال کے ڈیڑھ سو سال بعد تک قائم رہی لیکن دراصل حکومت اور عمراء دونوں کی طاقت اور ستوت اٹھارویں صدی کے وز تک ختم ہو چکی تھی تو اورنزیب عالمگیر سترہ سو سات میں وفات پائی اس نے اس کے بعد جو ہے اٹھارویں صدی کے درمیان تک یعنی اٹھارو سو ستاون کی جنگِ حزادی تک تقریباً یہ مغلی حکومت ختم ہو چکی تھی پھر جو ہے نا اٹھارہ سو تین میں انگریز دھیلی کے راستے داخل ہو گئے اور آئے تو وہ تجارت کی غلصے تھے لیکن انہوں نے جب دیکھے کمیاں کوتائیاں کجیاں دیکھی مسلمانوں کی تو انہوں نے یہ مسمم ارادہ کر لیا ہم نے ان کے اوپر حکومت کرنی پھر اس کے بعد شاہ ولیولہ اور شاہ عبدالعزیز کا دور آتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے مسلمانوں میں مذہبی واقفیت کو صحیح طریقے سے آگے بڑھایا کیونکہ مسلمانوں کی حالت دگرگوں ہو چکی تھی تو یہ اس پیراغراف میں ہم نے تین پوائنٹ دیکھے ہیں تو اب اس کے بعد سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوس مسلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے تو سید احمد بریلوی کام تھوڑا سا حوالہ دیں گے جنہوں نے اٹھارہ سو سولہ سے اٹھارہ سو اکتیس تک پندرہ سال مسلمانوں کے خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی اٹھارہ سو چھبیس کے اندر سکھوں نے مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی اور سر سید احمد خان اس کے بعد ان کا دور آتا ہے یہ انہی کے ہمنام بھی ہیں تو اب ان کو اٹھارہ سو اکتیس کو بالا کوٹ کے مقام پر شہید کر دیا گیا پھر اس کے بعد فرائضی تحریک اٹھی یہ تھوڑا سا ہم حوالہ اس کے حوالے سید احمد بریلوی کے حوالے سے دیں گے پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی مسلمانوں کی رئی صحیح عزت خاک میں مل گئی اور انگریزی حکومت ان کے درپیہ تھی عزت کے انہوں نے عودے چین لیے اٹھارہ سو سینتیس میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی مسلمانوں کی حالت بہت نگفتہ بہا تھی دگرگوں تھی اور ہندو اور مسلمان وہ اکٹھے جنگ لڑے تھے لیکن یہ باور کرانے میں ہندو کامیاب ہو گئے تھے انگریزوں کو کہ یہ جنگ مسلمانوں کی تھی تو اس دور میں اس کے بعد ایک مرد خدا سرسید احمد خان پیدا ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو جگانے میں اہم کردار ادا کیا اب اس کے بعد انہوں نے رسالت عزیب الاخلاق جاری کیا انہوں نے پنجاب کے دورے بھی کیے اور آل انڈیا محمدان ایڈوکیشنل کانفرنس کی بنیاد بھی ڈالی پھر اٹھارہ سو پیچاسی میں انڈیا نیشنل کانگریس کی بنا پڑی تو اسی طرح یہ سبق آگے بڑھے گا انہوں نے اسباب بغاوات ہند بھی لکھی ٹھیک ہے اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں ان کا انتقال ہو گیا یہ تھوڑا سرسید کا حوالہ دیں گے پھر ان کے قریبی رفقہ کا حوالہ دیں گے محسن الملک وقار اور ملک شبلی ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے نا یعنی یہ عدبی سیاسی خدمات سر انجام دیں ٹھیک ہے تو اس کا دیں گے پھر شبلی نے ندوت العلمہ قائم کیا پھر اس کے بعد اقبال کا دور آیا اقبال نے خودی کی حوالے سے کہا کہ خودی کیا ہے راز درون حیات خودی کیا ہے بیداری کائنات خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھے تل میں ہے اب اس نے جو ہے اقبال نے خودی کے تین مراحل بتایا اطاعت ضبط نفس نیابت الہی پھر اس نے جو ہے نا چار چیزوں پر اقبال نے زور دیا وہ کیا ہے اول توحید یہ انسان کو مایوسی سے ازاد کر دیتی ہے دوم رسالت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تقلید کرنی چاہیے قرآن اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور چوتھا جو پوائنٹ تھا ان کا رجائت امید یعنی نا امیدی کو ترک کر دینا تو اسی طرح یہ سبق جو ہے وہ آگے بڑھے گا پھر جو ہے نا انیس سو پانچ میں تقسیم بنگال ہوئی انیس سو گیارہ میں اس کی تنسیق ہو گئی انیس سو بارہ میں جنگ بلکانو ترابلہ سوئی ٹھیک ہے اور انیس سو تیرہ کے اندر جو ہے نا سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ جو ہے وہ آگے بڑھا تو اسی طرح پھر انیس سو انیس میں یورپ میں ترکی کے حصے بخرے کرنے کی سازش کی گئی تو علی بیرادران کی مدد سے عدم تعامل کی زبردست تحریک جو ہے شروع کی گئی تو یہ اسی طرح یہ انیس سو انیس میں پھر انیس سو اٹھائیس میں جو ہے نا ہم سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد انیس سو انتیس میں جو ہے نا قید آزم نے چودہ نقاط پیش کیے انیس سو تیس میں گول میز کانفرنسز ہوئیں اور انیس سو تیس سے بتیس تک یہ جاری رہیں پھر انیس سو پینتیس میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ قائم ہوا پھر انیس سو سنتیس میں انتخابات کے بعد کانگریس پہلے چھ اور دو اور سوگوں میں حکومت کرنے لگی تو اسی طرح اس کے درمیان جو ہے نا ہم یہ بیزی کر کریں گے انیس سو چھ میں مسلم لیگ قائم ہوئی اٹھارہ سو پیچاسی میں جو ہے وہ انڈیا نیشنل کانگریس قائم ہوئی تو اسی طرح پھر انیس سو سنتیس میں کانگریس جو ہے وہ بسر اقتدار آ گئی تھی اور انہوں نے مسلمانوں کے پر ظلم جو ہے وہ شروع کر دیا اور انیس سو سنتیس میں لکھنو میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پچیس میں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ ویداری کا ایک نیا دور شروع ہوا چنانچہ تیس مارچ انیس سو چالیس کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی پھر انیس سو چوالیس میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہوا پھر انیس سو پینتالیس چالیس میں موسم سرما کے انتخابات ہوئے اور انیس سو جو ہے نا سنتالیس کو پھر پاکستان جو ہے وہ بن گیا پاکستان بن گیا پندرہ اگست کو انڈیا بنا ٹھیک ہے چودہ اگست انیس سنتالیس کو دونوں ملک جو نا یہ علاہدہ ہوئے ایک پاکستان کہلائیا اور دوسرا جو ہے وہ ہندوستان کہلائیا اس میں بے شمار اس میں نا اسلامی ہند کے دس کروڑ فرزان نے جو ہے نا فرزاندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لائیں اور مشرقی و مغربی ہند میں پاکستان مغربی پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ پڑی اب پاکستان کے قیام سے جو ہے نا ہندوستان کے برے عظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسی قوت آفرین تغیر رونمہ ہوا جس کا غیر معمولی نتیج کا جو ہے نا دنیا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے تھے پھر آخر پہ ہم پیرا گراب لکھیں گے مسلمانوں کا نسب لائن کیا تھا کہ جو ہے نا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگی جہاں اسلام کے مطابق لوگ زندگی بسر کریں گے خلفائے راشدین کی مطابق زندگی بسر کریں گے صرف اندیکھے خدا کے آگے سر جھوکانا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھوکانا وہ سچائی دلیری خود اطمادی محنت و مساوات صبر و تقوی مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت جاگی دارانا نظام نہیں ہوگا یہاں پہ دولت کی سرکولیشن ہوگی زکاة کی صورت میں صدقات کی صورت میں لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے حقوق کا تحفظ ہوگا رواداری اور محبت ہوگی اس نام کے اوپر پاکستان کو حاصل کیا گیا اور یہ پاکستان کے نسب الائن کا یہ مسلمانوں کا نسب الائن تھا تو ہمارے قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا ہے پرے ہے چرخ نیلی فارم سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گرد رہا ہوں وہ کاروان تو ہے تو اسی طرح اتنی مشکلات سے یہ پاکستان بنا انہی پوائنٹس کے گیرد جو انا ہم نے سبق کو گھومانا ہے اور پھر اس کا مختصر سا خلاصہ لکھنا ہے تو اس میں جو انا یعنی تعرف خلاصہ اور ساری مین مین چیزیں جو انا اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں اس کو پورا دیکھیں آپ اور سبسکرائب بھی کریں